بسم اللہ الرحومی والسلاة والسلام علیہ وسلم موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے اب ہماری سوسائیٹی میں ہر لیول پہ آ گئی ہے مجھے ایک لڑکے نے فون وزٹ کیا کلیک میں وہ ثرٹی یierz ہوئیم زیدہ فورڈ پانڈر دیلیوری باوئی تھا موٹر سائیکل میں لوگوں کو کھانا پتجاتا تھا نمیٹیو ایس کی تنخواہ تھی مشکل سے 25000 پناتا تھا مہینے کے اور اس نے پوری فیانلی کو پانا تھا اس میں لیکن وہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کا وزن بڑھتے 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 جس طریقے سے آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہے ہیں موٹر سائیکل پر چلانا مشکل ہوتا جا رہا تھا اس کیلئے سیریا چڑھ کے لوگوں کے گھر میں ڈیلیوری کرنا اس کیلئے مشکل ہوتا جا رہا تھا اور اب وہ اپنے بیسیکلی فیملی کو نہیں پال پا رہا تھا اس مرض کی وجہ سے تو اس مرض کی ایکچول وجہ کیا ہے بیسیکلی ہمارے باڈی کے دل ایک انرجی کا ایک توازن ہے یعنی کتنی ہمارے دل توانائی سٹورڈ ہے اب جب یہ توازن ڈسٹورب ہو جاتا ہے تو ایکسیس اماؤنٹ آف توانائی یعنی انرجی باڈی کے دل سٹورڈ ہونا شروع جاتا ہے نورملی کیا ہوتا ہے کہ توانائی ہم کھاتے ہیں غیظہ کی شکل میں اور اس کو ایکٹیویٹی کی طور پر استعمال کرتے ہیں اور ہیٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں باڈی اس کو اخراج کرتے ہیں اور کچھ حصہ جو باڈی سٹورڈ کرتا ہے کہ جب کبھی اندر نہیں آئے گا تو کم از کم اس کے بعد سٹورڈج ہو استعمال کرنے کے لیے اب جب کچھ باڈی کے جو ریگلیٹری میکنیزمز ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں اس سسٹم کو وہ دسٹرب ہو جائیں تو غیر معمولی طور پر جو انرجی ہے وہ سٹورڈج میں جانے شروع ہو جاتا ہے استعمال کم ہوتا ہے اور سٹورڈز زیادہ ہو جاتا ہے جس طرح ہمارے کئی فون ہیں وہ لو پاور موڈ میں چلے جائیں تو وہ بیٹری زیادہ وقت نکال لیا تھے فنکشن آل موس سارے وہی ہو جاتے ہیں تو اسی طرح باڈی جہنے وہ لو پاور موڈ میں چلے جاتے ہیں انرجی کو ایکسپینڈ نہیں کرتا سارے فنکشنز باڈی کے رکھتا ہے لیکن انرجی کو پریزرور کرتا جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ کی طرف فیٹ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہ دیکھیں دو تصویریں ہیں ایک آدمی کے پیٹ میں کتنی زیادہ فیٹ ہے اور ایک میں نہیں ہے امیجن کریں جس کی پیٹ کے اندر اندرونی چربی ہے اس کے دھانچے پر اس کا کیا بوجھ بڑھ رہا ہے لیکن یہ جو اور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چربی صرف ایک تہ کی شکل میں نہیں آتی اب یہ پکچر دیکھیں یہاں آپ کو جگر کے مختلف شکلیں نظر آ لیں یہ نورمل ہے اور اس کے ساتھ والا اس کو ہم کہتے ہیں فیٹی لیور اگر ہم اس کی بائیوپسی کریں تو آپ کو نظر آئے گا نورمل اور فیٹی لیور کی بائیوپسیز میں کیا فرق ہے جو فیٹی لیور ہے اس کے اندر سیلز کی اندر فیٹ کی مقدار بڑھتی جاری ہے یعنی جو فیٹی لیور ہے وہ اس کے اوپر کوئی چربی کی چادر نہیں چڑیوی بلکہ اس کے اپنے سیلز کے اندر وہ جمع ہوا ہے اب یہ جو فیٹ ہے یہ کروائے گا سوزش جگر کے اندر اور اب یہ دیکھیں اس جگر کی کیا کنیشن ہے اس کو ہم بولتا ہے سیروسس یعنی لیور فیلیر اس وقت جو ہے نا پریڈکشنز یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیپیٹائیٹس سے زیادہ فیٹی لیور کاؤز ہو جائے گا نمبر ون کاؤز ہو جائے گا لوگوں کے لیور فیلیر کے لیے اور ان کو لیور ٹرانسپانس کی ضرور پڑے گی الٹرسونٹ کرانے آپ کو نظر آیا جائے گا کہ فیٹی لیور ہے کے نہیں ہے لیور انزائمز چیک کروانے ہیں اگر لیور انزائمز بھی بڑے ہوں اور الٹرسونٹ پر بھی فیٹی لیور ہو that means کہ آپ کے لیور میں اس وقت سوزش ہے اور it is now affecting the function of liver اب آپ کے لیور جہاں وہ آئیس میں اس سے disturb ہوتا جا رہا ہے تو جب بھی لیور کے اندر فیٹ ہوگا تو یہ پانکریس میں بھی فیٹ ہوگا اور جب پانکریس میں فیٹ ہوگا تو شگر بھی ہو جائے گی اسی طرح ہارٹ کے اوپر بھی فیٹ ہو جائے گا اور ہارٹ پہ جب فیٹ ہوگا تو پھر ہارٹ پرابمز آنے شروع ہو جائیں گے بریدنگ پرابمز آنے شروع ہو جائیں گے ان ساری چیزوں کے علاوہ جی جو ویٹ ہے یہ جو ویٹ ہے یہ اس کے ہمارے mechanical load پڑتا ہے جس کی وجہ سے exercises کرنا مشکل ہو جاتا ہے گھٹنوں میں کمر میں اور اسی طرح ٹخنوں میں بھی تکلیف ہوتی ہیں یہی اندرونی چربی ہمارے reproductive function کو بھی disturb کر دیتا ہے ہمارے بہت سارے خواتین PCOS کی بیماری کے شکار ہیں اس اندرونی چربی کی وجہ سے یہ جو اندرونی چربی ہے یہ ان کا پورا ovarian cycle کو disturb کر دیتا ہے اور ان کا regular مہواری disturb کر دیتا ہے اور وہ کئی سال تک بیچاری ہیں ان کے لئے fertility یعنی conceive کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن صرف لیڈیز نہیں بلکہ مردوں کا بھی یہی problem ہے یہ جو اندرونی چربی اس کی وجہ سے جو heat produce ہوتا ہے تو جو male کے reproductive organs وہ damage ہو جاتے ہیں اور sperms نہیں بنتے ہیں تو اس بیماری کا بہت گہرہ اثر ہے اور اس کے لئے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک organized systematic طور پر approach کریں اب یہ جو picture آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک pyramid ہے کہ definitely جو بھی ہماری treatment ہے اس کا جو base ہے نا وہ ہے lifestyle modification کیونکہ lifestyle کو جتنے ہم modify کریں گے تو یہ بیماری کے علاج کے بعد واپسی کے chances کا ہوئے ہیں کیونکہ اگر آپ نے lifestyle ہی نا address کیا اور علاج کر دیا مطابق کا تو وہ بیماری واپس آ جائے گی اس لئے اس کا modification سے شاید اتنا weight نہ کم ہو lifestyle modification سے لیکن کم از کم یہ ہے کہ weight maintenance ہوگا ہاں اگر کسی نے 5-10 kg تک weight reduce کرنا ہے تو lifestyle modifications is the most successful کسی نے 10 سے 20 kg تک کم کرنا ہو تو medications help کرتے ہیں لیکن جب آپ اس سے زیادہ weight loss lose کرنا چاہیے پھر اس کے لئے بیڈیائٹرک surgery essential ہو جاتا ہے اب بیڈیائٹرک surgery کیا ہے بیڈیائٹرک surgery weight loss surgery کے دوسرا نام ہے اس کو metabolic surgery بھی کہتے ہیں اس کو diabetic surgery بھی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس surgery سے diabetes, blood pressure, cholesterol جائسی بیمانیاں جو کے اندرونی چلوی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ کرتے ہیں ہم کیمرے کے ذریعے سے جیسے اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سواہوں کے ذریعے سے ہم پیٹ کے اندر جاتے ہیں اور اب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے کس کیمرے کے اندر سکرین کے اوپر رکھتے ہوئے ہم یہ surgeries کرتے ہیں تو recovery فوراں ہو جاتی ہے لیکن اب آپ کو دیکھ رہے ہیں اس patient کا کتنا اقدم سے ڈیفرنس آ چکا ہے بیریائٹرک سرجی کے بارے کہ ایک سار کے اندر اندر اس کا تیس سے چالیس فیصد ویٹ کم ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ جتنی بیماریاں ہیں جو اندرونی چلوی کی دیس ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کی جوروں کی تکلیفیں قوالیٹی آف سلیپ قوالیٹی آف لائف حتیٰ کہ قوالیٹی آف فیملی لائف وہ امپروو ہو جائے ہیں اب بیریائٹرک سرجی میں ہم کرتے گیا ہے تو یہ جو ڈائیگرام ہے یہ آپ کو اپنا ڈائیجیسٹیف سسٹم نظر آ رہا ہے اس کے اندر اس ٹمک ہے چھوٹی آنت ہے اور بڑی آنت ہے میدہ چھوٹی آنت بڑی آنت ہے میدے کا کام ہے کھانے کو لیکوڈائز کرنا ہم سمجھتے ہیں شاید میدے میں سارا کھانا حازم ہوتا ہے حازم نہیں ہوتا لیکوڈائز ہوتا ہے وہاں سے جب چھوٹی آنت میں جاتا ہے لیکوڈ کی شکل میں تو وہاں سے جذب ہو کے پورے جسم کو اس کی غزائیت پہنچتی ہے بڑی آنت میں پہنچ کے اس کی شکل موشن ملی ہوتی ہے وہاں سے پانی کو چوسا جاتا ہے سٹور بنا کے نکال رہ دیتا ہے اب جتنی تحقیقات ہوئی ہیں اس میں ہمیں یہ پتہ لگے کہ میدے سے اور چھوٹی آنت کے شروع والے حصے سے ایسے ہورمونز نکلتے ہیں جو موٹاپا کرواتی ہیں یعنی جب بھی کھانا وہاں سے گزرے تو وہ سگنل نکلتا ہے موٹاپے والا اور اگر کھانا وہاں سے نہ گزرے تو موٹاپے کا سگنل نہیں بنتا تو بیڈی ایٹرک سرگری بیسکلی اس موٹاپے کی سگنل کو کم کرنے کے لیے ہے اور دوسرے سگنلز بڑھانے کے لیے جسے انسان کی طبیعت فیل کرے کے بھی مجھے اس وقت کوئی کھانے کی چاہت بھی نہیں ہے جس کو ہم سٹائیٹی بولتا ہے اور ساتھ میں اس کے انسلین ریزسٹنس اور میٹیبالک سنڈروم جیسی بیمانی ہے ٹھیک ہو جاتی ہیں اب اس کی جو ٹائپس اور سرگریز ہیں اس میں ایک تو یہ والا آپریشن ہے جس کو ہم عام زبان میں میڈے کا سٹیپرینگ بھی بول سکتے ہیں اور ہمارے میڈیکل زبان میں ہم اس کو سلیو سرگری بولتے ہیں بیسکلی آپ کے سامنے ہم نے سٹمک کا ایک بہت بڑا حصہ اتار دیا ہے اور ایک نیرو ٹیوب لائک سٹمک وہ چھوڑ گیا ہے اب یہ جو حصہ اتار دیا ہے یہ وہ حصہ تھا جو بہت سارے موٹاپک کے سگنلز بناتا ہے ابھی بھی چھوٹی آنف میں سے کچھ سگنلز نکلیں گے لیکن مجھورٹی جو میڈے کے ہیں وہ نکل گیا عام طور پر سلیو سرگری کے بعد 25% average weight loss ہوتا ہے it's a very safe surgery بہت quick less than one hour time لگتا ہے quick operation ہے especially ان لوگوں کے لیے جو high risk candidates ہوں تو ہم جلدی سے یہ آپریشن کر کے ان کو وہاں سے نکل آتے ہیں تاکہ وہ recovery جلدی سے کر لیں اور 25% کا مطلب ہے سو میں سے پچیس اور دو سو میں سے پچاس کنو کم ہو جاتا ہے کسی دو اور جب آپ 10% بھی weight lose کریں تو 50% بیمانیاں چلے جاتی ہیں اور 20% weight loss کے ساتھ 75% بیمانی کم ہو جاتی ہیں تو 25% weight loss is not bad بہت سارے بیمانیاں ختم ہو جائیں گی اور quality of life بہت بہتر ہو جائے گی لیکن اس کے دو نقصان ہیں اس operation کی وجہ سے کچھ لوگوں کو تضابیت ہوتی ہے خاص طور پر جن کو operation سے پہلے تضابیت ہو اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے lifestyle modifications نہیں کیے جو میں نے شروع میں بتائے تھے تو weight کے واپسی کے chances اس میں ہیں on the average 10% لوگوں کا weight کچھ نہ کچھ واپس آ جاتا ہے اس operation کے بعد 30 سے 24 پانچے سارے ہیں اب دوسری طرف آجیں یہ جو دو operations آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں gastric bypass surgeries یہ جو surgeries ہیں اس میں main concept یہ ہے کہ آپ نے میدے کا ایک pouch بنا لیا جو باقی کے میدے سیل اپ کر دیا لیکن نکالا نہیں sleeve میں تو ہم میدے کا حصہ نکال لیتے ہیں ادھر ہم نکالتے نہیں اور پھر چھوٹی ہاتھ کو اس pouch کے ساتھ connection دیا وہ connection کے دو طریقے ہیں ایک ہے single connection جس کو ہم mg بھی بولتے ہیں یا mini gastric bypass بولتے ہیں اور ایک ہے دو connection جس میں اوپر بھی connection ہوتا ہے چھوٹے pouch میدے کے ساتھ اور نیچے بھی دوسرا connection دیا جاتا ہے تیزاب کے لیے تو جو one connection والا ہے اس میں میدے کا تیزاب pouch میں دوبارہ آئے گا پھر نیچے جائے گا اور جو two connection والا ہے اس میں جو تیزاب ہے وہ نیچے کا نیچے ہی جائے گا اوپر میدے کے جو چھوٹا pouch ہے اور خوراک کی نالی میں نہیں آئے گا تو main فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ تو mg بھی ہے اس میں تیزابیت کے chances کوئی 10% کے قریب ہیں اور جو دو connection والا ہے جس کو ہم ryg b بولتے ہیں اس میں less than 1% chances ہیں کہ کسی کو تیزابیت ہو بلکہ جو تیزابیت والے patients ہوتے ہیں ان کی تیزابیت اس operation کے بعد ختم ہو جاتی ہیں یہ جو bypass والی surgeries ہیں اس کے ساتھ average 30 to 35% total body weight کام ہو جاتا ہے sugar اس میں بہتر control ہو جاتی ہے blood pressure cholesterol اس میں زیادہ بہتر control ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ والی جو surgeries ہیں اندرونی چڑھوی کو dissolve کرنے میں زیادہ effective ہے ان ساری surgeries کے اندر کو سب سے ضروری چیز ہے کہ regularly exercise بھی کریں اور healthy diet کو follow کریں اس طریقے سے آپ اپنے weight loss کو maximize کر سکتے ہیں اور اس کا best result آپ کو مل سکتے ہیں کچھ side effects ہوتے ہیں ان surgeries کے سب سے important چیز جو سمجھنا ہے وہ ہے vitamins ان surgeries کے بعد vitamins کی absorption ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیا مطلب دیکھیں کھانے کے اندر جو vitamins ہیں نا وہ کھانے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور میدے کا کام ہے اس جوڑ کو توڑنا تاکہ vitamin free ہو جائیں اور body میں absorb ہو جائیں لیکن جب آپ یہ surgeries کرتے ہیں تو vitamins کا یہ جوڑ نہیں ٹوٹتا کیونکہ میدہ وہ کام نہیں کرسکتا اس لیے آپ کو free form میں vitamins لینے پڑیں گے یعنی tablets کی شکل میں جب آپ tablets کی شکل میں لیں گے تو وہ foreign judge ہو جائیں گے body میں اور آپ کو اس کے فائدہ پہنچے گا تو main چیز in operations کے بعد یہ ہے کہ آپ کو regularly multivitamins اور calcium ساری زندگی لینے پڑے گا چاہے آپ sleeve surgery کریں چاہے آپ gastric bypass surgery اگر آپ نہیں لیں گے vitamins فوری طور پر تو آپ کو کچھ نہیں فیل ہوگا لیکن time کے ساتھ سے جیسے body کے vitamin stores ڈیپلیٹ ہوتے جائیں گے پھر اس کے effects نظر آئیں گے multivitamins کی کمی سے اور iron کی کمی سے nerve problems develop ہوتے ہیں اور خون کمزور ہو جاتا ہے تھکاوت اور کمزوریاں پیدا ہوتے ہیں اور calcium کی کمی کے لیے ہڑیوں اور پتھوں میں کمی کمزوری پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ time لگتا ہے ان چیزوں کو develop ہونے اس لیے اس کو avoid کرنے کے لیے بس regularly multivitamins لینا سب سے ضروری ہے وقتی طور پر weight loss کے دوران کچھ نو کچھ hair fall ہوتا ہے لیکن یہ جو hair fall ہے یہ medical weight loss سے بھی ہو سکتا ہے surgical weight loss سے بھی ہوتا ہے اور skin کا saggy ہونا تو depend کرتا ہے کس طرح کی skin ہے اور کتنا زیادہ weight کم ہوتا ہے اگر کسی کی saggy skin develop ہو جائے especially females میں جن کی pregnancies کے بعد پیٹ کے نچلے حصے میں saggy skin پہلے ہی ہوتا ہے تو definitely weight loss کے ساتھ اس کا saggyness اس کا لٹکنا بڑھے گا اور ہو سکتا ان کو plastic surgery کروانی پڑے ان surgery skin دے سب سے ضروری چیز جو آپ کے کامیاب surgery کے لیے ضروری ہے وہ ہے multi-disciplinary team approach جس میں آپ کی transformation میں آپ کا ساتھ ہو ایک psychologist counselor اور ڈائیٹیشن یہ آپ کو لے کے چلیں تاکہ اس transformation میں آپ کو best فائدہ ہو آپ کا اس team کے ساتھ رابطے میں لینا ضروری ہے ہمارے ہاں السا پاکستان کے اندر ہم آپ کو وہ سالی services دیتے ہیں جس میں before surgery and after surgery آپ کے counselors بھی ہوں ڈائیٹیشن بھی ہوں surgeon بھی ہوں physician بھی ہوں اس طرقے سے ہم آپ کو اس ویٹا سٹرگی میں حل کریں گے آپ ہمیں وزٹ کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ